یہ ایران دے رہنے والے بڑا پرہنزگار بڑا عبادت گزار ہے اس بھی جان چار شادییں کی تھی ہیں اولاد نہیں ہوئی پہلی شادی کی تھی اس بچہ نہیں ہوئی دوسری کی تھی اس اولاد نہیں ہوئی چار شادییں کی تھی ہیں اس اولاد نہیں ہوئی ایک دن اس فیسرہ کی تھی جو میں اس دی زریعت جہاں جڑا انبیاء دا مشکل کشا ہے ایک قبلہ نجف سرکار امیر دی زریعت آیا بس ایمیل دے توڑے سامنے میں بیان کر ساندھی میں کہانی سنائی دی تاکہ توڑے ذہن اچھ گل بیٹھ جائے قبلہ اے نجف سرکار امیر دی زریعت آیا اسلام کیتا اے حسن سمدواری آدھے سلام کرن تو بات میں مسجد اپو فیچ آگیاں مسجد اپو فیچ دو رکت نماز پڑھن دے بات معصوم فرمین دیں جیڑا فندہ دو رکت نماز مسجد اپو فیچ پڑھے اللہ اسنو ہزار رکت سوا بتاتا ایک روپیہ صدقہ دینا مسجد اپو فیچ سو دے برابر ہے سو روپیہ دینا ہزار دے برابر ہے اے حسن سمدواری آدھے میں مسجد اپو فیچ آیاں میں دو رکت نمازے امام زمانہ استغاثہ پڑھئے سرکار دا استغاثہ اس نماز میں دونوں عجد دوفہ دے رہے ہیں سرکار زمانہ دی دو رکت نمازے استغاثہ میں پڑھی ہے اس نماز دا طریقہ کیا ہے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں دو رکت نمازے استغاثہ امام زمانہ علیہ السلام قربتاً الاللہ اللہ هو اکبر الحمد پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کا نعمدو و ایہا کا نستابین اس نماز سو دفع پڑھنے ہاتھ اچھ تسبیح ہوئے اس نماز سو دفع پڑھنے پہلی رکت ہے جبی دوسری رکت ہے جبی ایہا کا نعبدو و ایہا کا نستائی اس نماز ترجمہ ہے پڑھتا ہے جو میں عبادت ہی تیری کمن کرتا ہاں جو مدد ہی تیرے کلوں من کرتا ہاں امام دمانہ سو دوار فرمے دیں جو ایہا لماد پڑھن تو بات مسلح دے پہ کے تسبیح اور سجدہ شکر دو بات دعا دے ہاتھ بلند کرسینا جیڑی حاجت تیری ہو سی حاجت منگیں اجا تک دعا دے ہاتھ کر لینا ہو سن جو میں بارما تیری حاجت پوری کر سن اجا تک دو رکد نماز امام دمانہ علیہ السلام پڑھی ہے اس دو بعد سامنے ذریعہ سرکار مسلم بن عقیل بھی باپ علمہ واحد تھی سرکار مسلم بن عقیل بھی باپ علمہ واحد تھی میں اس لئے آیا اجا تک دو رکد نماز حدیعہ سرکار مسلم بن عقیل میں ادا کی تھے اس دو بعد دعای توسل پہی ہے میں ہو جا کے بڑا لگ بھی ہیں اے آدھے میں دیوار دی ٹیک لائیے نا تی میریاں اکھی بند ہو گئی ہیں میں نے انہی در آ گئی ہیں اے آدھے عالم خوابت سرکار مسلم بن عقیل دی میں نے زیارت ہوئی ملک سلامات پڑھو اے آدھے میں دی جاندہ نا نورانی شخصیت ہے میں پوچھا جو تُساں کون ہو اپنا تعرف کروا ہو انہا فرمائے جو میں مسلم بن عقیل ہاں اے آسل سب دو ماری آدھے اجا سرکار اپنا تعرف کرواندی پہ دی میں سامڑے ویکھے ایک نورانی مخلوق آندی پہ جن آدھے اگئے اگئے انہا دا سردار پردہ آندھے میں پوچھے سرکار مسلم بن عقیل ایک کون آ رہے ہیں فرشتے آ رہے ہیں سرکار فرمائے نہیں نہیں اے شہدائے کربلا آندھے اگئے اگئے انہا دا سردار امام حسین آندھے پہ پیچھے سارے کربلا آندھے شہید آندھے آندھے میرے قربے زیارت تینوں بھی نصیب ہو گئی یہ جملہ ایسے یہ جڑا بندہ میرے نال اس جملہ تنا بول سی یقین گروہ مندکھ لگ سی یہ اثر سب دواری آدھے جس فلمہ سونے ہیں جو امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا آندھے پہن میں دوڑ پیا میں سرکار دے قدم چومیں تے سرکار امام حسین علیہ السلام نے میں نے اپنے ہاں نہ لیں میری پیشانی تے بوسہ دیکھے آدھے حسین سب دواری دو رکت نماز میرے بیٹے بھار میں دیں پڑھ کے مسجد کوفائیں چوں ادھے جو آگئے اُتھے بمیں تہاں جدا زمانہ انتدار پیا کر دے ہو تیرے انتدار اچھ بیٹھا ہوئے ہی میں نے تمہیں حج بلند کا کیوں چنارہ حیدر رے ہی میں نے تمہیں حج بلند کا کیوں چنارہ ہے حیدر رے جینا زمانہ انتدار پیا کر دے ہو تیرے یہ آدمیں بچ پیاں میں سرکار دے قدم چومیں سرکارِ دمانہ فرمیدن حسن سبزواری کیوں پڑی دو رکت نماز عزی مولا جانتے وہ چار شادیاں کی تھی ہیں اولاد نہیں ہوئی اس واسطے پڑی ہے سرکارِ امامِ دمانہ فرمیدن شاہ باش اس سے واسطے نماز پڑی ہے یہ نماز جو پڑی آتے اتنا سفر کر کے آئے اولاد چاہی دی ہائیت اوت آمدان شہر ساڑا نوکر احمد بیٹھا دیتے لوگن والی تشاہ کے اوت آمدان شہر ساڑا نوکر احمد بیٹھا مولا کی تھا آمدان شہر یہ آدھے میں پتہ لے کے آمدان شہر سایا یہ آدھے میں لوگن کو پوچھے جو احمد دا کھار کے لے لوگن میں نظر سے سامنے آمد دا کھارے آدھے میں دروازے تھے دستک دیتی ہے ان میں ویک ساں جو تساں کی دینی توجہ چھو بیٹھے ہو آدھے میں دروازے تھے دستک دیتی ہے اندروں ایک بندہ بہر رہے ہیں اس میں ویک کیا کھے حسن صلو زباری یہ دو بھی بھائی کیسے دروازے تھے کوئی آوے ہیں آمدان اللہ کچھ لے کہوں ان کی توانا رہے ہیں تیرا نام کیا ہے یہ آدھے میں دروازے تھے پس دستک دیتی ہے اندروں بندہ بہر رہے ہیں اس میرے کھے پوچھے جو حسن صلو زباری ہیں یہ نصف کچھ ہے جو کون ہیں اس میرا نا ہی چاہے جو حسن صلو زباری ہیں یہ آدھے چیزے اچھا انتر تشریف لے انتر آگیا یہ آدھے میں ہی احمد آ اچھا بھائی جان تو سائم مند ہو یہ آدھے کی میں آئے ہیں حسن یہ آدھے چار شادیاں کی جیانا اولاد نہیں ہوئی آدھے اچھا چار شادیاں تو بات بھی اولاد نہیں ہوئی آدھے جی اولاد نہیں ہوئی یہ بڑی آجزی نال بڑی لا پروائی نال کی بلا حسن صلو زباری علیہ پاس احمد ویک کے آدھے پھر حسن دس کتنے پتر چاہیے نہیں آدھے یار ہیٹی مل پوئے آدھے نانا مانگ کتنے چاہیے دے آدھے چار شادیاں کی جن چار میٹے مل پوئے من کافی ہیں آدھے مل گئے دے اللہ تنو بیٹے عطا کر سی اور بھائی جرے اس دے سامنے جدو کسے حکیم لے سامنے کوئی حکیم نسکہ بناوے وہ اس خوض چوندے جو اسے پڑھایا کی کسے عامل دے سامنے کوئی عمل کرے وہ بھی اسے خوض چلاندے جو اسے عمل لیا کی تو یہ حسن جڑا ہا یہ کوئی عام بندہ ہائی ہے جس خواب سرکار مسلم بین اقیلدی زیارت کیتی ہیں سرکار زمانہ شہدائے کربلا دی یہ کوئی عام بندہ ہاں یہ بس ان بین کی ہے جو فکھا اس عوضے تے فیض ہویا کیوئے ہیں جو لوگاں اولاد عطا کردہ پہ اسوں میں عوضہ ملیا کیوئے ہیں ایک کبلا رات رہیا فجر دے وقت اس پروہ احمد پوچھے جو حسن بھئی رات رہے ہو اور توڑا کے پروگرام ہے اسے کہہ جی میں اکھ لیا دس دن بھائی جانا گزر گئے دسویں دن بعد پھر احمد پوچھے حسن بھائی کے پروگرام ہے اسے کہہ جی میں اکھ لیا اور تو ساں چپ کر سو دے میں دن ودا دے ساں اے آگے پندرہ دن گزر گئے احمد نے پوچھے جو حسن بھائی کے پروگرام ہے اسے کہہ جی میں اکھ لیا کوئی بندہ کیا ہے کسے گول ہو میں مان اسے کہہ جی چاہ پانی دے ورن تو بات توڑا کے پروگرام ہے اسے کہہ جی میں ترہ ترہ ساں اسے کہہ اصل مسئلہ یہ ہے جو توڑا بتیجہ کیا ہے چکی تے اٹھا لمن واسدے تو چکی علیہ کے اٹھا ختم ہے اٹھا ملنے پرسوں اسے پیس دا مطلب ہے جو میں کھار اطلاع بھی جا دے وہاں جو میں پنچ دن بعد واپس آنے میں وہ آدھے میں ہی تھی یہاں لیکن سوچ دا پندرہ نہیں ہو رہی ہے چکی اس لئے او دا ملیا کیوئے نماز میرے کٹھے پڑھ دے چکی علیہ